اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں بہت شہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاہداب رکھے اور آسانیہ پیدا فرمائے جوید بھائی ہے چستیاں سٹی سے دو بچڑے ہیں اور ایک بچڑا تقریباً چھے من پلس میں ہے اور دوسرا نو من پلس میں ہے ریڈ بڑے مکول ہیں گھروں سے لیے ہیں یہ صدی بات ہے کہ گھروں سے خریدا ہوا مال ہے بچڑے تیاری میں اچھے ہیں گلائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بچڑا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا چھے من پلس میٹ ویڈ بتا رہے ہیں جوید بھائی باقی آپ ویڈیو کال کر کے دیکھ لیں لائیو کال پہ آپ کا بھی ایک اندازہ ہے ظاہری بات ہے جو بندہ فارمر ہے یا انٹرسٹڈ ہے وہ جنور تو روز دیکھ رہا ہے اس وقت دو دانت ہے مین چیز ہے کہ دو دانت پہ ہے اگر جنور چار دانت پہ جالے جائے بڑا ہو جاتا ہے گوشن بھی بڑا ہو جاتا ہے پھر تو یہ دو دانت پہ ہے گلائیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر پرینٹ ہر چیز ماشاءاللہ ایوان ہے کوئی اس میں نقص ہے اب نہیں ہے قربانی دوز آئیر تیئیس کے لیے بلکل فٹ ہے اس وقت اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے جوید بھائی نے وہ دو لاکھ پنتالی ہزار پیا بچڑے کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ پنتالی ہزار پیا ڈیمانڈ ہے گنجائش ہو جائے گی اور باقی کارگو فری نہیں ہے جوید بھائی کے ساتھ کارگو کی بات کر لیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی لگے دو لگے پانچ لگے سات لگے کرایا بتا کے آپ سے چارج کریں گے چھپا کے چارج نہیں کریں گے یہ آجاتا ہے دوسرے نمبر پہ سائی وال چالسانی بیل ہے بڑا یہ بچڑا ہے کوئی آنٹی بڑی ہے بچڑے کی تقریباً تقریباً یہ نو من کے قریب اس کا میٹ ویڈ بتا رہے ہیں باقی ویڈیو کے اندر ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ زیادہ بڑا جنمر ویڈیو کے اندر نہیں دیکھتا اتنا موقع پہ چلے جائیں مزہ آئے گا دیکھیں اس کے علاوہ بھی بچڑے کھڑے ہیں جوید بھائی کے پاس لیکن موقع پہ کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ واقعی بچڑا اچھا ہے گلائیوں میں بھی ہے موٹائی برائی بڑی ہے بچڑے کی یہ چیک کریں بیک سیڈ سے جنمر کا پتہ چل دیتا کہ خالی نہیں ہے کاد کارٹ اچھا ہے فیس چھوٹا ہے ہائٹ لیندھ پوری ہے تقریباً نو من کے قریب ہے تین لاکھ تیس سہ زار پی ہے اس کی ڈیمانڈ کی ہے جوید بھائی نے تین لاکھ تیس سہ زار پی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے جوید بھائی کا اعلان ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں قربانی کا بچڑا آپ نے لینا ہے آپ اگر بجڑ کم ہے یا زیادہ ہے آپ نے بڑا جنمر لینا ہے آپ جوید بھائی سے راتہ کریں باعتماد پارٹی ہے سپر ٹی وی کی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ جنمر کے اندر